کوئٹہ آ رہے ہو وہ بھی اپنی گاڑی پہ تو خدا کے واسطے ایسے ہی مت آنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گائز ویسے یہ جو ویڈیو ہے نا یہ پوری کی پوری میری ڈیڈی کی ایڈوائیس ہے انہوں نے بھولا کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک اسنشل ویڈیو ہے جو کوئٹہ جو لوگ آتے ہیں ٹور پہ اپنی فیملیز کے ساتھ کوسٹر میں آ رہے ہیں فرینڈز آ رہے ہیں تو ان کو یہ یہ پوائنٹ جو ہے نا یہ مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ پتہ ہو کیونکہ میرے ابو کے جو دوست ہیں استاد انہوں نے ایسے واقعات ایسے کسے سنائے کہ اس کے بعد ابو نے بولا یار یہ انفرمیشن ہم اپنے ویورس کو ضرور شیئر کریں ویورس کے ساتھ ضرور شیئر کریں ریڈی وہ ہے کیا اور ہم ابھی اس ٹیم پہ کہاں کھڑیں کیوں آئیں یہ آپ بتاؤ اسلام علیکم خوش آمدید آپ سب کا ہماری نیو ویڈیو میں آج کی ویڈیو جو ہے جو باہر سے پاک کوئٹہ سے باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے جو کوئٹہ آنا چاہتے ہیں ان کے پلاننگ کیا ہے کہ دسمبر میں یا سردی دیکھنے کے لیے برباری میں آنا چاہتے ہیں تو یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اور وہ ان لوگوں کے لیے اس لیے ہے کہ جو لوگ اپنی گاڑی میں خوشی خوشی یہاں پہ آتے ہیں بائی روڈ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کوئٹہ میں آنے کے بعد ان کو جو سردی لگی گی وہ تو ہیٹر کے سامنے بیٹھ جائیں گے اور گرم ہو جائیں گے لیکن اگر جو لوگ آتے ہیں اور گاڑی بار کھڑی کرتے ہیں گر آٹل کے باہر کس کی گر کے بار صبح جو اٹھتے ہیں گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تو وارٹر باری اس کی جو لیک ہو چکتی انجل سے پانی بینا شروع ہوتا ہے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں پھر پس جاتے ہیں پچاس ساٹھ ہزار تیس چالیز ہزار خرچہ کرتے ہیں وہ گاڑی میں خاص طور پر یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ آنے سے پہلے کون سے ایسے کام ہے گاڑی میں وہ جو کرا کے کراچی سے آئیں اسلامباد سے لاور سے کوئٹہ سے باہر جو بھی آرہا وہ یہ کام کراتے ہیں وہ اپنے گاڑی میں کراتا ہو آئے تو اس کوئی مشکل نہیں ہوگی تو وہ ہم آج ویڈیو بنانے جا رہے ہیں ان کے لیے خاص طور پر ہم اس ٹیم ہیں ڈبل روڈ پر کوئٹہ ڈبل روڈ جو ہے یہ مارکیٹ ہے گاڑیوں کی میکنک کی یہاں پر سپیر پارٹ ہے دکانوں میں ملتے ہیں کافی سامان ملتا ہے سب گاڑی کوئی قابلی انجن ملتے ہیں تو ہم یہاں پہ آئیں یہاں سے ہم نے پرچیز کرنا ہے کچھ ایسی چیزیں جو اسفار آپ کو بتائے گا اور وہ پرچیز کرنے کے بعد ہم بتائیں گے کہ وہ کہاں یوز ہوتی گاڑی میں کس جگہ کیسے اس کو یوز کیا جاتا ہے یوٹیلائز کیا جاتا ہے اسفار لگاتے ہیں اب بھی ہم لگائیں گے پارک ہم آ تو گئے ہیں پہنچ گئے ہیں ہاں پر لگائیں گے گاڑی کو اور جا کر خریدیں گے جس مقصد سے ہم یہاں پر آئے ہیں بتا دو کیا چیز ہے ہم یہاں پر انٹی فریز لینے آئے ہیں انٹی فریز کیا کام کرے گا انٹی فریز جو ہے نا ایک لیکوڈ ہوتا ہے جو آپ کے جو ریڈیٹر ہے اس کے اندر جاتا ہے خاص طور پر سردیوں میں یہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب مائنس ہو جاتا ہے اتنا تھنڈا موسم ہو جاتا ہے کہ آپ کا پانی جو ہے نا وہ جمنے شروع ہو جاتا ہے چاہے پائپ کا ہو چاہے بھار کا پانی ہو کدری کا بھی نلکے کا پانی ہو جب وہ جم رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے گاڑی بھار کھڑی بھی ہے اس میں بھی پانی جمتا ہے تو انٹی فریز جب ڈلتا ہے نا وہ جمنے نہیں دیتا ہے پانی کو کیونکہ اگر پانی جم گیا گاڑی کے ریڈیٹر کے اندر تو پورے انجن سیز کھانا خراب ہو جائے گا تو اسی لیے ہم انٹی فریز لینے آئے ہیں ابھی ہم انٹی فریز لیں گے اور باقی اس طرح کے پاس جب لے کے جائیں گے اس کو ڈلوائیں گے وہ بھی پروسیس بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن مین امپورٹنٹ ابھی ہم انٹی فریز لینے آئے ہیں ابھی ہم پہنچ گئے ہیں ہم گاڑی ساتھ پہ کھڑی کرتے ہیں اور انٹی فریز لیں چلتے ہیں رازہ چیزو رازہ چیزو جاپانی اور ایرائی دونوں ٹھیک ہیں اگر وہ تو کہہ رہے کہ یہ جو ہے کولنڈ بھی ہے گرمی بھی چل جاتا ہے گاڑی کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور سردیوں میں انٹی فریز ہے جمنی نہیں دیتا پانی یہ جائے گا ریڈی ایٹر کے اندر آدھا پانی آدھا یہ ہو ٹھیک ہے چلو لے لیتے ہیں یہی لیتے ہیں ایرانی بھی اچھے ایرانی بھی اچھے ایرانی دلوالے اس پر ایرانی لے لو وہ مہنگا نہیں ہے گاڑی پانی کم کرتی پانی کم کرے گا پھر دلوانا پڑے گا اچھا ہیرانی دکھانے سر ویلکم بیک گائز ویلکم بیک آج مطلب یہ ہم نے لیا تھا پچھلے ویک تب سے ایک ویک سے ہماری گاڑی میں یہ پڑا ہوا ہے کیا چیز لیا تھا ہم نے انٹی فریز بھائی وہ تو ویڈیو میں دک جیا ہوگا ان کو اچھا یہ ہم نے انٹی فریز لیا تھا ایک ہفتے پہلے ہم بزی تھے گاڑی بھی بزی تھی ہم دونوں بزی تھے ہم کو اب بھی جا کے ایک ہفتے بعد پچھلے سنڈے کو لیا تھا اس سنڈے کو ٹائم ملے کہ ہم اس کو چینج کروائیں ویسے دا ویدر اس لبلی لبلی اگر ڈیڈی دکھائیں وہاں پر تو سارا بادل بادل اور کوئٹا میں جو ہے نا سنو فال کے بھی چانسز ہیں تو اگر سنو فال یا بارش ہو گئی تو کوئٹا میں پکا پکا ٹیمپریچر مائنس جانا ہے اس سے پہلے ہم اس کو چینج کر دیں کیونکہ اگر مائنس گئے ٹیمپریچر تو یہ اس میں جم جانا ہے اور گاڑی کا خانہ خراب ہو جانا ہے تو ابھی ہم اس کو جو ہے چینج کرائیں گے اور آپ کو فوتیش دکھائیں گے باقی ڈڈو آپ خود چینج کرو ابھی کرتے ہیں ہم نے جو ہے گاڑی کا جو ہے پانی نکال دی ہے ریڈیٹر سے خالی کر دی ہے نیچے دیکھیں پانی جو ہے نکلا ہوا سارا خالی کر دی ہے اور ابھی اس کو ہم نیچے اس کے ریڈیٹر کے نیچے اس کا اپنا ایک پوائنٹ ہوتا ہے جسے پانی نکلتا ہے تو وہ ہم نے خالی کر دیا دوبارہ اوقاک لگا کر کے اس کو جو ہے ہم دوبارہ سے پانی ڈالیں گے انٹیفریز ڈالیں گے اگر آپ فوت ڈال سکتے ہیں ایزی آپ فوت ڈال سکتے ہیں لیکن یہ احتیاط کریں کہ پانی گرم نہ ہو گاڑی کی گاڑی چل کر آتی ہے پانی بہت گرم ہو تو وہ جو ہے نقصان دے گا آپ کا ہاتھ جلا دے گا تو بہتر ہے گاڑی جب تھنڈی ہو جائے آپ اس کا ریڈر کے ڈکنا کھول کر کے پانی نکال دیں اس میں سے اور اس کے بعد اس پر انٹیفریز ڈال دیں جو پانی بج گیا باقی پانی آپ نورمال پانی ڈال دیں اس میں جو یہ ہوتا ہے کہ آدھا جو ہے پانی ڈالتا ہے اور آدھا جو ہے انٹیفریز ہوتا ہے دو بوٹل لیے دو بوٹل اس میں جو ہے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا تیرہ سو سیسی کے انجن ہے اس کا جو جنگی بہت چھوٹی گاڑی ہے اسے کوشش کرے دو ہی ڈال دیں اسے باقی بج گیا پانی ڈال دیں تو آئین جو اس طرح کو بلاتے ہیں اسے ڈلواتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں بھی توڑا سری میں جاتے ہیں کھاک میں نے ٹیٹ کر دیا پانی نکال دیا ٹھیک ہے نا ترمشیڈ وال بھی لگا ہوا ہے اب اس کو صاف کر رہی ہے یہ انٹی فریز کھول دیا دیو ایک پچکا سمچکا کوئی چیز ہے پچکا سمچکا کوئی چیز ہے نہیں یہ ایرانی انٹی فریز ہے نارمل یہی چلتا ہے اچھا استاد کہ کراچی سے کوئی بندہ سردی میں آ رہا ہو تو گاڑی کے ساب سے اب اس سے کیا سب سے پہلے جو ہے اس میں ترمشیڈ وال ترمشیڈ وال تو ریڈیٹر صحیح ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کھول کے صفحہ کرا کے پھر یہ انٹی فریز اس میں ڈال دیو بس اب اس کا ریڈیٹر صفحہ ہے ہم لوگوں نے اس میں خالی انٹی فریز ڈال دیا سمجھ گیا نا کاروز پندرہ سور پیز نے واقع کٹا اٹھان گا دی مزدوری دی گرد اس کو انٹی فریز ڈال رہے ہیں اس کا پانی جو ہے تاکہ موسم خراب ہے نا سردی جم نہیں جائے یہ والا انٹی فریز ہمیں ایرانی استار ایرانی انٹی فریز ہے پانا تھوڑا سو چھوڑ دیں میں اس کو فریزوں میں رکھے دیکھوں گا پس کو یہ دس سال بھی فریزوں میں رکھو نہیں جمع گئے جب پانی چیک کرنا ہے تو پانی ڈال کے چیک کرو نا پھر پانی ڈال کے چیک کرو تو پھر گاڑی میں کیا ڈالے گا تھوڑا ایکسپیرمنٹ کے لیے تاکہ ہم اپنے بیورز کو دکھا سکیں استار آپ نہیں سمجھتے یار یہ نیو جنریشن ہے صرف یہ آلات ہے اگر میں کراچی کوئی بندہ آ رہا ہو ہاں 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 گاڑی میں کیا کام کرانا چاہیے ان کو ریڈیٹر صحیح ہونا چاہیے اور انٹی فریز اس میں لازمی ڈالنا چاہیے اس کے علاوہ کیا کم کرا کیا ہے بیٹری بیٹری صحیح ہونی چاہیے بیٹری اگر کوئی ہوگی کمزور تو یہاں پہ سٹارٹ نہیں کرے گی گاڑی سردی میں سردی میں بلکل یہاں پہ جو ہے بیٹری نہیں چلتی بیٹری بلکل نہیں ہونی چاہیے سیٹ اکثر یہ ہوتا ہے کراچی میں جو لوگوں کی گاڑی ہیں وہ زبرس چلتی ہے آواز نہیں ہوتی وہاں چلتی ہے وہ موسم تار ہے اس وجہ سے یا کوٹا خوش کے سردی ہے ہاں ادھر آکے پھر ان کا بیڑا کا رکھ ہو جائے یہ تھوڑا سرک ہے اسے پھر جو ہے تین ٹیم آپ نے دانت برش کرنے جتنا دانتوں میں جو کھیڑا ہوئے گا وہ سارے انشاءاللہ مار جائے گا اس سے پارے ہو جائے گا بلکل ہوتے ہو جائے گا اب باقی اس میں پانی مکس کر دوں گھاڑی سٹارٹ کرے پانی لگ جائے گا بس میں لگا لوں بہت شکریہ اس کی پیسے میں سے نہیں دیں گے بیسے آپ کو کیسے نہیں دھو گے پیسے اور یہ انٹی فریز کے بعد جا رہا ہے پانی اسفار اتنا ڈالنا ہے پانی کے بھر بہت زیادہ گیرے نہیں انٹی فریز زیادہ ہو جائے گا پھول ہو جائے پھر گاڑی سٹارٹ کرنی ہے گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد تاکہ پانی کا سرکولیشن انجن تک چلا جائے انجن میں پانی بھر جائے اور کولر چلانا ہے گاڑی کا ہیٹر تاکہ وہ پانی جو ہے ایٹر کے اندر بھی چلا جائے اس کے ریٹر میں روٹ رش بہت ہے یہ تو ہو گیا ہو گیا کتہ باتا دکھاؤ یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس بوتل میں ڈالو اسفار بس بس اور نہیں ڈالو نہیں ڈالو نہیں نہیں بوتل کھولو بوتل میں ڈالی اس بوتل میں اسفار یہاں کھولے گا اس سائل سے کھولے گا جہاں تک نشان دیا ہوگا بیٹا اوپر لیول دیا ہوگا کہ پانی کے لیول یہاں رکھنا ہے اس کو یہاں تک دینا ہے اس کو کتنے لیول کہاں تک ڈال ہے در تک ڈال دی اچھا لو گھوٹ صحیح ہے اب اس کو ذرا اس کا ڈکھنا بند کرو اچھا ایک چیز خیال کریں کہ جب آپ کبھی ریٹر میں پانی ڈالتے ہیں آپ ریٹر کے پانی چیک کرتے ہیں تو اس کے ڈکھنا سی لگائے اگر ڈکھنا سی نہیں لگائے آپ نے تو پھر یہ جو ہے پانی لے کرے گا انجن گرم ہو جائے گا دیکھیں اس کے اپنا طریقہ ہے یہ دیکھیں بٹھائیں ہوگ دکھائیں اس کو اس پار یہ دو ہوگ ہوتے ہیں یہ اتنی جگہ بنی ہوئی ہانچ پہ لگا کر کے لگا اس پار دکھاؤ پریس کر کے پریس کرو یہ پریس ہوا ٹھیک ہے اس کے اندر آیا یہ لکٹ چلیں ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ڈالنے کے بعد چیک کریں دیکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ ہیل تو نہیں رہا ہے اگر یہ ہیل رہے ڈیل ہے اس کا مطلب دکھنا سی نہیں لگا یہ اتیاد کرنے گاڑی کا آسفار گاڑی سٹارٹ کرو بیٹا ایک سیکنڈ دیکھیں تاکہ پانی اس میں چلا جو اور آسفار ہیٹر آن کرنا چاہا تاکہ پانی جو ہے پانی توڑا کم کرے گئی ہے اچھا ابھی نا ہم نے گاڑی سٹارٹ کی ہیٹر کو فل پر کیا ایک منٹ سٹارٹ رکھی تھوڑی ایک دو پم دیا اس لیٹر کو اس کے بعد اب گاڑی چیک کریں چیک کرتے ہیں کہ پانی کا کیا علاوال ہے پانی کم کر گیا سٹارٹ اب پانی رہا ہے کتنا کم کیا ہے وہ موہ تک نہیں بننا اس پار بنا گرے گا پھر ٹھیک ہے باس باس ہو گیا اب بند کر دو اس کو اچھا جی اب بھلے اس کو ایک دفعہ کل چیک کریں گے اس پار پانی دیکھا چھوڑنا چھوڑنا دیکھ بولو نہیں بس ٹھیک ہے کل ایک ہمارا چیک کریں گے پانی کو پانی کم تو نہیں کیا اس کا اوکے برو اب پانی پورا ہو گیا اس کا اور ہاں دوسری بات یہ کہ بوٹل میں بھی پانی آپ نے بھرنا ہے ڈکنا سی چک کرنا ڈکنا سی بن کیا ہوا ہے سب چک کر لینا آپ نے تاکہ کوئی غلطی ہو نہ جائے بہت ضروری اگر یہ غلطی آپ سے ہو گئی تو انجن بھی سیز ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ احتیاط کر لیں تو ادھری ہم اپنے ولوگ کو اینڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں یہ جو ہم نے آپ کو کچھ گائیڈنس دی یہ آپ کے کام آئے ہم نہیں چاہتے کہ کوئیٹا کوئی بھی آئے تو کسی بھی انسیٹنٹی یا پھر کوئی سیچویشن کا سامنا کرنا پڑے تو ہے تو خرچہ آزار روپے کا ذرا نہیں ہے آزار روپے ہے اگر انٹیفیرنل ہے اور ایکسیلیٹر پر سیلیٹر دیں پھر تو گیا نا ان کا خیر؟ احتیاط کریں آپ لوگ ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں بل آئیکن پر ضرور کلک کرنا اور ڈڑی خدا پامان میں دیکھا رہا ہوں